سامین ہیلتھ اینڈ فٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے پائلز کے علاج کے لیے ایک نئی ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں سامین آج ہم بات کریں گے ہیمورائیڈز پر جس کو آمز باندھ میں پائلز یا بواسیر بھی کہا جاتا ہے مرد اور خواتین دونوں ہی اس بیماری سے متاثر ہوتی ہیں اوٹوں میں اس کی شرعہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے اور اس بیماری سے بچاؤ کیسے ممکن ہے پھر آپ کو بتائیں گے اس کے طریقہ علاج کے لیے ایک زبردست میڈیسن کے بارے میں جو جادوی اثر رکھتی ہے اور اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت بھی ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق اگاہی کا نوٹکیشن ملتا رہے چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو سامین مکد کے طرف میں پھولی ہوئی رگوں کو بواسیر کہتے ہیں اس میں کچھ اس طرح کی علامت ہوتی ہے پاخانہ کرتے ہوئے خون کا آنا یا پاخانہ کرنے والے ایریا میں موقع کا نمودار ہونا یہ موقع زیادہ یا کم بھی ہو سکتے ہیں یہ موقع مکد کے اندر یا باہر بھی ہو سکتے ہیں جس میں شدید قسم کی خارش جلن اور درد بھی ہو سکتی ہے اگر اس کی وجوہات کی بات کی جائے تو کانسٹی پیشڈ یعنی قبض ہونا اس کی میجر وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے اس کے علاوہ وہ خواتینوں حضرات جو فائبر کا کم استعمال کرتے ہیں یا پانے کم پیتے ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو سٹول پاس کرنے میں بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سی خواتین پریگینسی کے دوران بھی قبض ہونے کی ویسے اس مسئلے کا شکار ہو جاتی ہیں سامین اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ علاج پر یہ میڈیسن اتنے کمال کے اثر رکھتی ہے کہ چند دن کے استعمال سے ہی آپ کی خونی اور بادی بواسیر کو جڑ سے ختم کر دے گی اور آپ کی لائف روٹین پر آ جائے گی پہلے بات کرتے ہیں اس بیماری میں استعمال ہونے والے کیپسول پر جس کا نام ہے میارائیڈز کیپسول یہ پال بروک فارما ہے جو اسے تیار کرتی ہے یہ تھرٹی کیپسول کی پیکنگ ہوتی ہے سیکنڈ نمبر پر اس میں ہے ڈراب جو ڈاکٹر ریکوڈ کا بنا ہوا ہے اور یہ جرمنی کے ہے جو بواسیر میں انتہائی کمال کے ارزالٹ رکھتے ہیں یہ تھرٹی ایمل کی پیکنگ میں ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال پر یہ جو ڈراب ہیں اس کو آپ نے دن میں تین مرتبہ صبح دوپیر شام تھوڑے سا پانی لیں اس میں دس سے پندرہ کترے ڈال لیں اور پھر اس کو پی لیں اور پھر آپ کھانا کھانے کے تیس منٹ بعد ایک کیپسول آپ نے صبح استعمال کرنا ہے اور ایک شام کو ہاں اس میں ایک اور بات سامین اکر مکرد والی یعنی پاکھانے والی جگہ میں آپ کو جلن اور خارش کی نویت بہت زیادہ ہے تو میارائیڈز کے نام سے ان کے کریم بھی ہے آٹمنٹ آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو متاثرہ حصے پر صبح شام لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کو میڈیسن کہاں سے ملے گے یہ آپ کو کسی بھی بڑے ہربل سٹور یا ہومیوپیتک سٹور سے آسانی سے مل جائے گی انشاءاللہ آپ چند دن ہی استعمال کریں گے اس کے بعد ہمیشہ آپ ہمیں دعائیں ہی دیں گے اور سامین آپ کے مائن میں آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم ضرور دیں گے اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ